شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ساٹھ سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگاؤ چار دن کے بعد چہرہ بیس سال جیسا ہو جائے گا اگر بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو پانی میں گڑھ ملا کر پلات دیجئے بخار ایک گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا سوتے وقت ناش پتی کو کٹ کر ناف پر رگڑو سندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا موٹی عورت ناف میں رات کو لیمو کا رس ڈالیا کرے سات دنوں میں دس کلو وزن کم ہوگا بانج عورت کلونجی پانی میں ڈال کر پیا کرے بائیس دنوں میں حاملہ ہو جائے گی مولی کے پانی میں نمک ملا کر ہاتھ پاؤں پر مساج کریں سو سال تک ہاتھ اور پاؤں کا رنگ سفید رہے گا جو عورت تین حرکتیں کر رہی ہو اس سے شادی کر لیں ایسی عورت کے مقدر میں بے پناہ دولت ہوتی ہے نگاہیں نیچی رکھتی ہو کام بولتی ہو حسنیں اخلاق رکھتی ہو حاملہ عورتیں صبح کے وقت سلات کا استعمال کریں اس سے بچہ تندرست ہوتا ہے پھٹکڑی باری کر کے ہونٹھوں پر لگانے سے موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتی ہیں کالی میرچ پیٹ کے کیڑے ختم کر دیتی ہے اگر آپ کا جسم لٹکنا شروع ہو جائے تو چمبیلی کا ارک پانی میں ڈال کر نہایا کرو نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے بالوں میں زیتون کا تیل لگا لیا کرو اس سے بال کمزور نہیں ہوتے بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ پیشاب کھل کر آئے گا نہاتے وقت بالوں میں شیمپو لگانے سے پہلے کپڑوں والے سابند سے سر دھونے سے میل ساری اتر جاتی ہے اس کے بعد شیمپو استعمال کیا کرو اگر چہرے کی جلد لٹک رہی ہے تو پانی میں ارک گلاب ملا کر پیا کرو ڈپریشن کا مسئلہ ہو تو انہیں سیپ کا جوس بنا کر پلا دو نہاتے وقت پانی میں چند پتے نیم کے ڈال لیا کرو بال گرنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا ادرک کے اوپر دیسی گھی ملا کر کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے کھیرہ چھل کے سمیت کھانے سے جلد نرم رہتی ہے خجور پر مکھن لگا کر کھانے سے چھاتیاں مصبوط ہوتی ہیں پیاس کا رس اور شہد ملا کر چاٹنے سے دل کے وال مصبوط ہوتی ہیں پشاب بار بار تنگ کرتا ہو تو سٹیل کے چمس میں تھوڑا سا سیپ کا رس اور شہد گرم کر کے چھاٹا کرو جن کو بدحسمی ہو جاتی ہو انار کے دانوں پر نمک لگا کر کھایا کریں دودھ میں حلدی ڈال کر پینے سے بوڑا چہرہ جوان ہو جاتا ہے گنے کا رس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا کیا گنے دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینکن کھایا کریں زیادہ تھنڈا پانی دل کی نسے کمزور کر دیتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں نہارمو رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہ ہوگی امرود ہمیشہ کچھا کھاؤ زیادہ فائدہ مند دیتا ہے اخرود کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کسرت سے درد رہنے لگے تو کسرت سے یا اللہ یا قادروں اس کا ورد کیجئے انشاءاللہ افاقہ ہوگا اگر اپنے زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں یعنی آٹے میں بھی نمک بلکل کم استعمال کریں انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے کیلے کے چھلکے چہرے پر مسر لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوش کام ہو جاتا ہے چنے کے ساتھ بادرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے خواتین اگر بالوں کو کالا اور گھنہ رکھنا چاہتی ہیں تو نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیر لگائیں بال کبھی کمزور نہ ہوں گے اگر اچانک پیٹ میں درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پیو سردی کے موسم میں جینے کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹھ اور پاؤں کالے پڑ جاتی ہیں میری ساس کو ذہنی بیماری تھی اور میری نند ہر وقت اسے کمرے میں ہی بند رکھتی تھی اور جب بھی کھانا دینے جاتی تو دروازہ بند کر لیتی اور مجھے کمرے سے گھنگروں کی آوازیں آتی تھی ایک گھنٹے کے بعد جم نند واپس آتی تو دھیروں پیسے اس نے پلوں میں چھپائے ہوتے ایک دن میں نے دروازے میں چھوٹا سا سراغ کر دیا اور اندر جھان کر دیکھا تو میرے ہو شڑ گئے کہ ساس تو جوان لگ رہی تھی اور سرخ جوڑے میں میرا رشتہ بھی عجیب لوگوں میں تیہ ہوا تھا مجھے تو وہ لوگ ایک آنکھ نہیں بھائے تھے اور میں نے اممہ کو منع بھی کیا تھا کہ میری شادی ان لوگوں میں نہیں کرو لیکن اممہ کے سر پر دو لڑکے کی سرکاری نوکری کا بھول سوار تھا اور وہ یہی چاہتے تھے کہ میری شادی کسی ایسے لڑکے سے ہو جو گورنمنٹ کی نوکری کرتا ہو اور ویسے بھی سسرال کے نام پر صرف ایک نند اور ایک ساس ہی تھی اور اممہ کا یہ سوچنا تھا کہ کچھ عرصے بعد میری نند بھی شادی شدہ ہو کر چلی جائے گی تو میں اکیلی گھر پر راج کروں گی جبکہ مجھے اپنی نند اور ساس بلکل اچھی نہیں لگی تھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پہلی نظر میں ہم انہیں پناہ پسند کر دیتی ہیں ان دونوں کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں تھا لیکن میرے گھر والے تو میری کوئی بات سننے کو تیار بھی نہیں تھے اممہ کا کہنا تھا کہ اس بیچارے لڑکے کی ماں تھوڑی بیمار رہتی ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک تھوڑا نہیں تو اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے اصل میں ایسا کچھ نہیں خیر منگنی کی تاریخ تیہ ہوئی ہماری طرف سے تو کافی رشتے دار تھے لیکن لڑکے کی طرف سے ان تینوں گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے سب خاندان والے بھی مشکوک ہو گئے اور باتیں بنانے لگے تو میرے منگیتر نے سب کو بتایا کہ میری امی کی ذہنی حالت خراب ہونے کی وجہ سے سارے رشتے دار ان سے ناتا توڑ چکی ہیں جبکہ مجھے تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بیمار بھی ہیں کیونکہ وہ ایک نارمل انسان کی طرح ہی چھپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور میری ناند آدھے فنکشن تک تو مجھے نظر آئی لیکن پھر جانے کہاں پر غائب ہو گئے اپنے منگیتر سے پوچھا تو کہنے لگا اسے کوئی ضروری کام تھا اس لئے وہ امہ کو لے کر چلی گئے یہ کیسے لوگ تھے جنہیں تو کچھ بھی سمجھ نہ تھی کہ فنکشن کو یوں درمیان میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا لیکن خیر میری امہ کو تو کچھ نظری نہیں آ رہا تھا اور بعد میں انٹا امہ نے مجھے ہی ڈانٹا کہ میں نے اپنے منگیتر سے اس کی ماں اور بہن کے بارے میں سوال جواب کیوں کیے میرا منگیتر مجھے سیدھا سادہ اور شریف انسان لگا تھا جبکہ اس کی بہن نہائی تھی چلاک لڑکی محسوس ہوئی تھی لیکن ابھی تک میری اس سے براہ راست اتنی خاص بات چیت نہ تھی کہ میں اس کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ لگا سکتی میں اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی تھی اور مجھ سے چھوٹی تین بہنیں تھی اس لئے ماں باپ کو ویسے بھی میری شادی کی بہت جلدی تھی ہمارے خاندان میں لڑکیاں کام عمری میں ہی بیادی جاتی تھی اور میری عمر پچیس سال کے قریب ہونے والی تھی تو وہ دونوں میرے بارے میں پریشان رہتے تھے اس لئے جیسے ہی اچھا رشتہ انہیں ملا تو انہوں نے سوچنے سمجھے بینا ذرا بھی دیر نہیں لگائی اور ہاں کی میں نے ماسٹر کا رکھا تھا اور اپنی شادی کی حوالے سے میرے بہت ہی انچی خیالات تھے لیکن اپنے گھر والوں کے آگے تو میری ایک بھی نہیں چلی اور خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر مجھے ہاں کرنا پڑی تھی منگنی کے بعد جلد شادی کی تاریخ تیع بھی ہو گئے شادی کے دن بھی جلد قریب آ گئے اور شادی سے پہلے وہ جتنی بار بھی گھر پر آئے تو اپنی ماں کو گھر پر چھوڑ کر ہی آتی تھی یہاں تک کہ برات والے دن بھی ان لوگوں کی طرف سے صرف داسیہ بارہ لوگ ہی آئے تھی خیر اکست ہو کر اپنے سسرال میں آگئی اور اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شہر کا انتظار کر رہی تھی کہ اسی وقت تچانک دروازہ کھلا اور میری نند آ کر مجھے کہنے لگی بھابی میں تمہارا فوٹو شوٹ کرنا چاہتی ہوں لیکن اس کمرے میں نہیں تم ذرا میرے ساتھ امہ کے کمرے میں آ جاؤ وہ مجھے لے کر اپنی ماں کے کمرے میں آگئی اور میرے چہرے پر گھنگر ڈال کر مختلف زاویوں سے میری تصویریں کھینچنے لگی اور جب میں نے اسے کہا کہ مجھے دکھاؤ کیسی تصویریں آئی ہیں تو عجیب سے انداز میں کہنے لگی نہیں کوئی بھی اچھی نہیں آئی میں بعد میں سب بلٹ کر دوں گی آپ جائیں کمرے میں بھائی انتظار کر رہا ہوگا عجیب لڑکی تھی پچھلے آدھے گھنٹے سے تصویریں بنا رہی تھی اور اب کہہ رہی تھی کہ ایک بھی اچھی نہیں آئی میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کمرے میں آگے مجھے تو ساتھ سے کوئی بھی ڈر اور خوف محسوس نہ ہوا اور نہ ہی ایسا لگا کہ اسے کوئی ذہنی بیماری ہے لیکن پھر بھی میری نند ہر وقت اس کمرے میں ہی بند کیے رکھتی تھی وہ میرے شہر سے بڑی تھی اس لئے میں اس کے سامنے چھپ رہتی تھی لیکن مجھے یہ حیرت بھی ہوتی کہ اس کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی میں نے اپنے شہر کو کئی بار کہا کہ یوں اپنی ماں کو کمرے میں بند مت کیا کرو وہ کہتا کہ باجی کو ڈاکٹر نے ہی ایسا کہا ہے اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا تو وہ اپنے آپ کو دوسروں کو نقصان پہنچائے کی تم نہیں جانتی ان کی ذہنی حالت کتنی خراب ہے میری ساس کو کھانا بھی اس کی بیٹی اندر کمرے میں ہی دینے جاتی تھی شیرو شیرو میں تو میں نے اتنا نوٹ نہیں کیا لیکن پھر ایک دن غور کیا تو اندازہ ہوا کہ جب وہ کھانا دینے گئی تھی تو اس کے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تھی اتنی دیر وہ کمرے میں کیوں لگا کر آئی تھی پہلے تو اتنی دیر نہیں ہوتی تھی میں نے سوچا کہ اسے پوچھو لیکن پھر میں کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی اور بات کو زیادہ نہیں بڑھایا لیکن میری نان جو کچھ کرتی وہ کر رہی تھی وہ ہرگس بھی اتنا سیدھا نہیں تھا اس کے پاس دو ہی کام تھے یا تو وہ کھانا دینے کے بہانے اپنی ماں کے کمرے میں گرستی تھی یا پھر موبائل پہ میرا شہر تو کام پر چلا جاتا تھا اس کے بعد مجھے گھر میں کام ہی کیا ہوتا تھا تو اس لیے میں اس کی ایک ایک حرکت سے واقف ہو رہی تھی ایک دن میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ جیسے ہی وہ اپنی ماں کے کمرے سے کھانے کی خالی ٹری واپس لے کر باہر آئی تو اس کے پلو سے دھیر سارے پیسے نکل کر نیچے گر گیا وہ گھبرا گئے اور فوراں سے بیٹھ کر وہ پیسے دوبارہ سے اپنے دوپٹے میں چھپا لیے میں اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں تھی اور وہیں سے میں نے سب دیکھ لیا تھا شادی کو بیس دن ہو گئے تھے اور ان بیس دیدوں میں صرف دو یا چار بار یہ میری ساس کے کمرے باہر نکلی ہوگی اور اس عرصے میں بھی میری اس سے بلکل بھی بات نہیں ہو پائی کیونکہ میری نند نے ہمیں بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا ایک رات میرے سر میں درد ہو رہا تھا تو میں اپنے لیے چائیں بنانے کچھن میں آگے تھوڑی دیر کے بعد ہی میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل کر کچھن میں آتی مجھے دکھائی تھی پہلے تو وہ دیکھ کر مجھے گھبرا گئے میں نے پیار سے پوچھا آپ کو کیا چاہیے جواباں وہ چھپ رہی تو میں نے دو کپ چائیں بنا کر ایک کپ اسے پکڑا دیا اور ایک خود پینے لگی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی تو کوئی توقع کر بھی نہیں سکتا تھا صبح ہوئی تو میں ناشتہ بنا کر اپنی نند کو کہا آپ رہنے دے میں خود ماں کے کمرے میں انہیں ناشتہ دے دیتی ہوں وہ ایک دم ہی چلانے لگی کہ وہ میری ماں ہے اس کا خیال میں رکھوں گی تم نہیں جانے وہ اتنی ہائپر کیوں ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی ماں کے کمرے میں جانے ہی نہیں دے رہی تھی حالانکہ میرے شہر نے بھی کہا تھا کہ اب اممہ اس کی ذمہ داری ہے تو اسے سنبال لینے دیں یہ دے آتی ہے کھانا لیکن وہ تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی جانے ایسا کیا راشتہ کمرے میں جو اسے ڈر تھا کہ میں گئی تو کھل جائے گا اس نے مجھے صاف طور پر منع کر دیا اور کھانے کی ٹرے لے کر اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی اور مجھے تو اس کا اتنی دیر تک اس کے کمرے میں قیام کرنا سمجھ میں نہیں آتا تھا اور جب واپسی آتی تو تو جانے اس کے پلوں میں اتنے پیسے کہاں سے آتے ایسا کون سا خزانہ چھپا ہوا تھا اس کمرے میں کہ اسے پیسے مل جاتے تھے تو مجھے بھی تجسس ہونے لگا میں نے کئی بار کمرے کے دروازے سے کان لگا کر بھی سننے کی کوشش کی لیکن اندر مکمل خاموشی چھائی رہتی تھی کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا اور میرے پاس کوئی ایکسٹرا چابی بھی نہیں تھی تو میں اندر جا کر ہی دیکھ لیتی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک دن مجھے کمرے سے گھنگروں کی آواز سنائی دی تو میں کافی حیران ہوئی اپنی نند سے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگی تم جانتی ہو اممہ کی ذہنی حالہ ٹھیک نہیں ہے تو وہی شور کر رہی ہوگی ورنہ گھنگروں کی آواز بھلا کہاں سے آنی تھی میں اس کی وضاحت پر مطمئن تو نہ ہوئی لیکن چپ ہو گئی اور یہی سوچا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو لیکن اکثر مجھے ساس کے کمرے سے گھنگروں کی آواز آتی تھی اور یہ تب ہوتا کہ جب میری نند اسے کھانا دینے جاتی ایک دن ایسا ہوا کہ کھانے کی ٹلے لے کر وہ کمرے میں گئی تو میں جان گئی کہ اب یہ دو گھنٹے سے پہلے تو ہرگز باہر نہ نکلے گی تو میں نے سوچا میں اتنی دیر میں جا کے بازار سے ہو آتی ہوں اپنے لیے مجھے کچھ چیزیں لینی تھی اور میں اکیلی جانا چاہتی تھی ورنہ تو جہاں بھی جاتی میری نند ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی تھی بازار میں خریداری کرتے ہوئے مجھے ایک گھنٹہ لگ گیا جب میں واپسی آ رہی تھی اچانک دو برکہ پوش خواتین سے میری ٹکر ہو گئے ٹکر بہت ہی شدید تھی اور میرے دونوں ہاتھوں سے ہی چیزیں نیچے گر چکی تھی میں نے ایک عورت کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے بہت عجیب سا لگا کہ جیسے میں نے اسے پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا لیکن مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی میری نظروں سے خائف ہو کر وہ دونوں جلدی سے وہاں سے چلی گئے ان دونوں کو ہی میں نے پہچاننے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی تو میں مایوس ہو کر گھر واپس آ گئے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اپنی نند سے سامنا ہوا وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی اچانک میری نظر کھونٹی پر ٹنگے ہوئے ایک برکے پر پڑی تو میں چونگے ایسے ہی تو برکے والی دو عورتیں مجھے بزار میں ٹکرائی تھی تو کیا وہ باجی تھی میں نے تو اسے کبھی برکہ پہنے نہیں دیکھا تھا تو یہ کہاں سے آ گیا میں نے اپنی نند سے پوچھا کہ کیا آپ کہیں باہر گئی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے کہاں جانا تھا امی کو کھانا دے کر اور کھانا کھلا کر باہر آئی تو تم گھر پر نہیں تھی اس لیے تمہارے انتظار کر رہی تھی مجھے بار بار شک ہو رہا تھا کہ میرا یقین غلط نہیں ہو سکتا بزار میں یہی دونوں ماں بیٹی مجھ سے ٹکرائی ہوں گی ایک برکہ تو میں نے دیکھ لیا تھا وہ ادھر ہی تھا لیکن دوسرا شاید میری ساس کے کمرے میں تھا اگر میں وہ بھی دیکھ لیتی تو میری شک کو تقویت مل جاتی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری ندریں دروازے کو باہر سے تالہ لگایا ہوا تھا رات کو اس کے سونے کے بعد میں اس کے کمرے میں گئی اور خاموشی کے ساتھ اس کے پلو سے میں نے چابی نکالی اور تالہ کھول کر میں ساس کے کمرے میں داخل ہو گئے میری ساس بیڑ پر آرام اور سکون سے سوئی ہوئی تھی میں اس برکے کو ڈھوڑنے لگی جلدی وہ مجھے علماری کے اندر رکھا نظر آ گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ میرا شک بالکل درست تھا بزار میں یہی دونوں ماں بیٹی مجھ سے ٹکرائی تھی اور مجھے دیکھ کر گھبرا کر بھاگ چکی تھی لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا ایک بات مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں تو جب بزار گئی تو دروازے کو باہر سے تالہ لگا کر گئی تھی پھر یہ دونوں گھر سے باہر بھلا کیسے نکل سکتی تھی عجیم آملہ درپیش ہو گیا تھا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ دونوں ماں بیٹی کرنا کیا چاہ رہی ہیں اگر میری ساز کے ذہنی حالت اتنی خراب تھی تو اسے کمرے میں بند کرنے کی بجائے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے تھا لیکن میری نند ایسا بھی نہیں کرنے دیتی تھی اپنی بات پر ایسا اٹک جاتی کہ میرے شہر کو بھی اس کے آگے ہار مانا پڑتی اور میں تو اسے بحث کرنے سے بھی گریس کرتی تھی کچھ دنوں کے بعد میری نند میرے پاس آ کر کہنے لگی اپنی شادی کا جوڑا دے دو تاکہ میں امہ کی علماری میں حفاظت سے رکھ دوں کیونکہ ہمارے ہاں کی یہ روایت ہے کہ شادی کے جوڑے اور زیور بہو اپنے پاس نہیں بلکہ اپنی ساز کے پاس رکھواتی ہے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا ویسے بھی ساری چیزیں انہی کی دی ہوئی تھی تو میں نے اسے آرام سے پکڑا دیا لیکن مجھے حیرت ضرور ہوئی تھی کہ اس نے ان چیزوں کا آخر کرنا کیا ہے میں اب اس کے راست پر مزید چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی تھی مجھے یہ معلوم کرنا ہی تھا کہ آخر کمرے کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی دیر لگا کر باہر آتی ہے اور واپسی میں اس کے پاس اتنے دھیر سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں آخر کون سالہ دین کا چراخ ہے میری ساز کے کمرے میں کہ جس کو رگڑنے سے دھیر سارے پیسے ملتے ہیں ایک دن تو ایسا ہوا کہ جیسے ہی میری نن کھانے کی ٹری لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے جلدی سے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا میں نے لوہے کی گرم سلاکھ لے کر جیسے جسے میں نے پہلے چولے پر رکھا ہوا تھا کہ لگڑی کے دروازے کے اندر چھوٹا سا سراخ کر دیا جسے میں باخوبی کمرے کے اندر کا منظر دیکھ سکتی تھی جیسے ہی اس سراخ سے اندر دیکھا تو ایک دم سے میں چونکر رہ کے کہ مجھے اپنی ساس دکھائی دی تھی اس نے تو سراخ جوڑا پہن رکھا تھا میرے دوبارہ دیکھا تو وہ جوڑا میری ہی شادی کا تھا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو میری ننڈ بھی کمرے میں ہی نظر آئی وہ اب اپنی ماں کو تیار کر رہی تھی آخر یہ دونوں ماں بیٹی کرنا کیا چاہ رہی تھی وہ میرا دلہن والا لباس پہن کر کیوں تیار ہو رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ خود بھی تیار ہو گئے اور یہ پھر ان دونوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی خاطر برکے پہن لیے اب شاید وہ کہیں جانے لگی تھی میں جلدی سے دروازے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑی ہو گئے کہ وہ باہر نکلیں گی تو میں بھی پیچھا کر کے دیکھوں گی کہ وہ کہاں پر گئی ہے لیکن کافی دیر ہو گئی تو باہر نہ نکلی میں نے حیران ہو کر دوبارہ کمرے کے اندر جھانکا تو اس بار میں دنگ تھی کیونکہ اب تو کمرے میں مجھے کوئی بھی نصر نہیں آ رہا تھا کمرہ خالی تھا اور نہ ہی میری نن تھی اور نہ ہی مجھے اپنی ساس نظر آ رہی تھی آخر وہ دونوں بند کمرے سے کیسے غائب ہو سکتی ہیں میں تو دروازے کے باہری مجود تھی کمرے سے باہر تو وہ آئی نہیں تو پھر وہ کہاں گئے اور کیسے گئی جبکہ دروازہ بھی اندر سے ہی بند تھا دو گھنٹوں کے بعد مجھے کمرے میں حلچل سی محسوس ہوئی تو میں نے دوبارہ اس سراغ سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ وہ دونوں اب کمرے میں تھی اور برکہ اتا رہی تھی اب تو میں حقہ بکہ رہ گئی کہ یہ کیا جادو ہو رہا ہے یہ واپس کیسے آ گئے ان دونوں نے برکہ اتارا میں نے دیکھا کہ میری ساس کے پاس ایک بیگ تھا جس میں دھیر سارے پیسے تھے میری ناندنے جلدی سے وہ سارے پیسے اپنے پلوں میں چھپائے اور کھانے کی ٹری لے کر کمرے سے باہر آ گئے لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ آخر وہ دونوں کمرے سے غائب کیسے ہو گئے رات کو پھر میں نے اپنی ناند کے پلوں سے ساس کے کمرے کی چابی چھرائی اور دروازہ کھول کر اندر آ گئے میں نے ہر طرف گھوم پھر کر دیکھا کہ کوئی تو ایسا ذریعہ ہوگا جس کے ذریعے باہر جایا جا سکتا ہے لیکن نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا دروازہ آخر پھر وہ دونوں کہاں پر ہوں گی اور کیسے ان سوالات نے مجھے چین نہیں لینے دیا میں علجتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آگئے شادی کے شیرو دن سے ہی مجھے یہ ماں بیٹیاں کچھ مشکوک سی لگ رہی تھی آنے والے وقت نے بھی ثابت کیا کہ میرا اندازہ اس کے بارے میں بالکل صحیح تھا لیکن اب تو حد دو گئی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری ساس نے میری شادی کا جوڑا پہن رکھا تھا خوب تیار ہوئی تھی اور پھر وہ دونوں کمرے میں نہیں تھی لیکن سوال یہی پیدا ہوتا تھا کہ ان دونوں کو ایسی کیا ضرورتان پڑی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں اور میری نند آخر اتنے پیسے کیوں ہی کٹھے کر رہی ہیں میں نے تو آج تک اسے پیسے سے ایک پیسہ خرشتے بھی نہیں دیکھا تھا اپنے بھائی کی تنخواہ سے ہی وہ اپنے کپڑے جوتے اور باقی شاپنگ کرتی تھی اور گھر کا خر چلتا بھی تھا پھر اتنے دھیر سارے پیسے وہ جو روز کہیں سے لے کر آتی تھی وہ کہاں پر جاتی تھی اب تو کچھ بھی ہو جاتا میں یہ سچ جان کر ہی رہنا چاہتی تھی اس لیے اگرے دن میں خود تو کمرے میں نہیں جا سکتی تھی اس لیے میں نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتوے بزار سے ایک بٹن کیمرہ خریدا اور اپنی نند کے برکے میں ایک بٹن اتار کر اس کی جگہ وہ لگا دیا اب وہ لوگ جو بھی کرتے جیسے بھی کرتے مجھے سب کچھ اپنے موبائل پر دکھائی دے سکتا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ کھانے کی ٹرے لے کر اپنی ماں کے کمرے میں گئی ٹرے کے نیچے چھپایا گیا برکہ میں دور سے بھی ساف سطور پر دیکھ سکتی تھی لیکن میں کوئی بھی رد عمل ظاہر کیے بغیر اپنے کمرے میں آگے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری طرف سے مشکوک ہو کہ میں ان کی ٹو میں لگی ہوں وہ محتاط ہو جائے میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا کہ جانے میرا پلان کام بھی کرتا ہے یا نہیں لیکن کچھ دیر کے بعد ہی میری موبائل کی سکرین روشن ہوئی میں نے دیکھا کہ وہ میری ساس کو بھی برکہ پہنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اما جلدی کرو آج میں دیر نہیں ہونی چاہیے پھر میں نے ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس علماری کو ایک جانب دھکا دے کر پیچھے کیا تو اس کے پیچھے ایک دروازہ تھا جس کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس دروازے کے راستے سے وہ باہر نکل گئے میری نان تو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی لیکن میں اپنی ساس کو واسع طور پر دیکھ سکتی تھی جس کا ہاتھ اس نے تھام رکھا تھا یوں ہی چلتے چلتے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں پر شریفوں کا جانا دن کے وقت بھی گناہ سمجھا جاتا میں حکا بکا ہو کر رہ گئی یہ اپنی ماں کو لے کر ایک کوٹھے پر کیوں آئی ہے اور وہ بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی ایسے کہ جیسے اس کی کوئی مرضی نہ ہو مجھے یہ سب کچھ بلکل ٹھیک نہیں رگ رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی ماں کو کسی کے ساتھ اندر بھیج دیا تھا اور خود پیسے لے کر باہر انتظار کرنے لگی تھی میں اب مزید کچھ دیکھنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتی تھی اور میں نے اس لیے جلدی سے اپنے شہر کو کال کی اس کو گھر پر بلائیا اور جلدی سے اس کو ساری بات بتائی وہ بھی میری طرح جانتا تھا کہ اس گھر میں چل کیا رہا ہے اور میں اسے لے کر جلدی سے اسی راستے سے اس کوٹھے پر گئی تو وہاں باہر ہی سیڑھیوں پر بیٹھی میری نند ہمیں دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی میرے شہر نے اس کے قریب جاتے ہی اسے جنجوڑتے ہوئے پوچھا اممہ کہاں ہے اور تم نے یہاں پر کیوں لے کر آئی ہو وہ تو ہمیں دیکھ کر ایسا ڈر گئی تھی کہ کچھ بھی جواب دینے کی حالت میں نہ تھی میں ہی بھاگتی ہوئی اندر گئی اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئے میری ساس دلہن بنی بیڑ پر بیٹھی تھی اس کے آس پاس کہیں آدمی بیٹھی تھے اس پر نوٹ نچھاور کر رہی تھی اور بتتمیزی کر رہی تھی میں نے جلدی سے جا کر اپنی ساس کا ہاتھ پکڑا اسے باہر لے آئی میرا شہر اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر جیسے مرنے والا ہو چکا تھا اس نے اپنی بہن کو تھپڑ ماردوے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تم امہ کو یہاں پر کیوں لے کر آتی ہو وہ پھٹ پڑی اور کہنے لگی کیونکہ یہ ہماری ماں ہے کیونکہ یہ تمہاری ماں ہے میری ماں نہیں یہ اسی کوٹھے کی پیداوار ہے اور یہی سے اس نے میرے باپ کو اپنے دام میں پھنسایا تھا اور میری ماں پر سوطن بنا کر آگے میں تب پانچ سال کی تھی جب یہ میرے باپ کے ساتھ ہمارے گھر پر آئی اس کی وجہ سے میری ماں نے اپنی جان لے لی اور میری خالہ مجھے اپنے گھر میں گئے خالہ نے ہی مجھے اس کے بارے میں سب بتایا تھا اور اس کی نفرت بچپن سے ہی میرے دل میں پختہ ہو گئے کہ میں بڑی ہو کر اسے اپنی ماں کا انتقام ضرور لوں گی اور جلدی سے مجھے موقع بھی مل گیا تھا تم چار سال کے تھے کہ جب تمہاری ماں کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اس کے نتیجے میں اس کے دماغ پر چوٹ پہنچی اور آہستہ آہستہ وہ اپنا توازن کھونے لگی اببا مجھے اس کی دیکھ بھال کرنے کی خاطر اس گھر میں لائے تھے لیکن میں اپنی خالہ کی کہنے پر اسے ایسی دوائیاں دینے لگی جسے اس کا ذہنی توازن مزید بگڑنے لگا ہاں میں ہی اسے اس کوٹھے پر لے کر آتی تھی اور یہاں پر اس کے پرانے جانے والے اس کے ساتھ کچھ وقت بیتانے کی خاطر مجھے ہزاروں روپے دیتے تو پیسہ آتا کس کو برا لگتا ہے شرو شرو میں تو یہ میں انتقام کی خاطر کر رہی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ میں پیسے کی خاطر کرنے لگی کیونکہ جس آدمی کو میں پسند کرتی تھی وہ بہت امیر تھا اور اس کی ماں کسی امیر لڑکی کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتی تھی اس لیے میں اس طریقے سے پیسے جوڑنے لگی یہ سب سن کر تو میرے کانوں سے دعا نکلنے لگا وہ ایک مجبور اور بے بس عورت کی ذہنی حالت کا فائدہ اٹھا کر اسے کس طرح سے نقصان پہنچا رہی تھی چاہے وہ سوتیلی ماں تھی اسے ہرگز بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میرا شہر روڑنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے تو تمہیں اپنی سگی بہن سمجھا ہے اور کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچا مکان میں آ گیا لیکن قدرت نے بھی مقافات عمل دکھایا کہ جس لڑکے سے شادی کرنے کی خاطر وہ امیر بننے کے چکروں میں تھی اس نے شادی کے بعد اسے لوٹ کر اور طلاق دے کر گھر سے نکال دیا جس کے بعد اب وہ روز ہمارے دروازے سے ہم سے معافی مانگنے آتی ہے مگر میرا شہر روتے ہوئے اس پر دروازے بند کر دیتا ہے